سعودی گاکا کمپنی یعنی سیبل ایویشن نے دی پی آئے اے کو وارننگ یعنی ایک نوٹس ایشو کیا نوٹس اس چیز کا ایشو کیا پی آئے اے کے خلاب کے پی آئے اے جو ہے وہ آمد یعنی آنے میں اور اس کی روانگی میں یعنی روانگی دونوں کے ٹائمنگ کا وہ جو ہے وہ پابندی نہیں کرتا اس وجہ سے سعودی سیبل ایویشن کمپنی جس کو سعودی گاکا بھی کہتے ہیں انہوں نے ایک نوٹس ایشو کیا یعنی ایک قسم کے ان کو وارننگ دیا کہ بھائی آپ ٹائمنگ کی پابندی کریں اور یہ سب جانتے ہیں کہ پی آئے اے بھائی ہر روز اور بار بار جو ہے وہ لیٹ ہوتا رہتا ہے پی آئے اے کا لیٹ ہونے سے ایک طرف تو جو ہے جو مسافر جو پیسنجرز ہوتے ہیں وہ بھی بڑے مشکلات کا ان کو ساندھا کرنا پڑتا ہے دوسری جانب وہ جس ملک جا رہا ہوتا ہے اس ملک کا نظام بھی اس سے متاثر ہوتا ہے تو سعودی گاکا کمپنی نے ایک قسم کے پی آئے اے کمپنی کو جو ہے وہ وارننگ دیا کہ بھائی آپ اپنا ٹائمنگ جو ہے وہ صحیح کریں ٹائمنگ کے جو ہے وہ پابندی کریں سعودی گاکا کمپنی نے یہ اچھا کیا کہ نہیں کامیم سیکشن میں ضرور بتانا دوسری بات یہ جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ دو تین دن قبل میں پاکستان آیا سعودی ائرلائن سے اور سعودی ائرلائن میں تقریباً میں نے اپنے بلوگ میں آپ سب کو دکھایا تھا کہ پچاس تک بندوں کی جو ہے وہ بیٹ زوہیرہ نہیں آئے تھی تو مجھے پتا تک کہ سعودی ائرلائن کے جو قانون ہے وہ بڑا زبردست ہے اس لئے مجھے زیادہ فکر نہیں تھی بس سامان کا فکر تھا کہ جو لوگوں کے لئے میں نے گفٹے لائے وہ بروقت ان کو نہیں ملیں گی اس وجہ سے دوسری بات یہ کہ کل پرسو ہی وہ بیٹ جو ہے وہ سعودی ائرلائن والوں نے میرے گھر پر خود ہی ڈیلیور کر دیا تو سلام ہے ایسے قانون کو ایسے سعودی ائرلائن کی نظام کو تو آپ سب کو اوپ ڈیرز دینا بہت ضروری تھا یہ ہمارے طرف سے بھی اوپ ڈیرز تھا دوسرا آپ کو اس سے بھی آگاہ کیا کہ سعودی گاہ کا کمپنی نے پی آئے اے کو وارننگ دیا کہ ٹائمنگ کی پابندی کریں والسلام مجھے